بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وہ صاف صاف یہ کہے بھی نہیں سکتے تو وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ چلے تو جائیں لیکن جو اس سے پہلے گئے ہیں ان کو کیا مل گیا ہے تو جن کمپنیز کے خلاف پہلے اداروں نے ہاتھ ڈالا ہے تو ان کو کیا مل گیا گورنمنٹ کو اور جب سیو صاحب باہر آئیں گے تو آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے اور کمپنی بھی چلے گی لیکن وہ اس کا کوئی آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس انہوں نے کہا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری باتوں میں کتنا سچ ہے اور بی فور یو اے جو کیس ہے وہ کتنا فرق ہے جو اس سے پہلے فراڈ ہوئے ہیں ان سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلی کمپنیز تھی جنہوں نے فراڈ کیا جس میں چلے ہم جیٹی کا کیس لے لیتے ہیں وہ تو باہر کے لوگ تھے جو کہ فراڈ ہو گیا تو باہر چلے گئے تو جب اونر ہی چلا گیا تو چلے یہاں پہ تو ایجنسی رہ گئے تو واپس پیسے لوگوں کو چلے نہیں ملے لیکن ڈیبل شاہ کا جو کیس تھا اس میں تو اونر پاکستانی تھے تو وہ پاکستان میں ہی تھے تو انویسٹرز کو کافی پیسے واپس میں ملے ہیں اسی طرح جو اور کنسٹرکشن کے یا پراپٹی کے جو سکیمز ہوتے ہیں جن کے اونر پاکستان میں ہی ہوتے ہیں تو نیب ان سے ریکاوریز کرتا بھی ہے ہم اخباروں میں بھی سنتے ہیں کہ نیب نے ریکاوری کیا اتنے عرب روپے انہوں نے جمع بھی کی ہیں تو اس کیس کے اندر اونر پاکستان کے اندر ہے جس نے سارے پیسے جمع کی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ سارے لیڈر جو کہ ان کے مین ایجنس تھے وہ بھی سارے پاکستان میں سوائے ایک کے اب یہ کیس جو ہے یہ ان کیسے سے تھوڑا سا فرق ہے کہ جس میں باقی لوگ بھاگ گئے تو اب اگر ہم اس کی مقابلے میں مداربہ کیس بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو ڈاپ کے لوگ تھے وہ بھاگ گئے تھے پاکستان سے تو اس کو ان کو واپس انٹرپول سے لے کی آنا اس میں بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا اب اس میں ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ جو مداربہ کیس ہوا تھا اس کے اندر وہ ڈاکومنٹیشن اتنی نہیں تھی کیونکہ وہ کافی جو ہے وہ ہاتھ سے پیسے اس ٹائم کے اوپر ہوئے تھے لیکن اس میں پہلی انویسمنٹ لوگوں کی اسی کے اوپر ہی ہے بینک کے اوپر ہی زیادہ لوگوں نے کروائی ہے پھر بعد یہ ہے کہ جو باقی کمپنیوں کے خلاف ایکشن ہوا اور تو انہوں نے جو کیا تو اس میں کیا فرق ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے انویسٹرزوں کہا کہ جی ہم آپ کو پروفٹ دیں گے اور ان کے کوئی بزنسز نہیں تھے تو اس کمپنی نے بھی یہی کہا تو اگر ایک غیر قانونی کام ہوا تو کیا بی فور یو کو وہ غیر قانونی کام کرنا چاہیے تھا پھر ان کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ سارے جی ٹی کی اور انہی کمپنیوں کے لیڈرز ہیں جنہوں نے انویسٹرز سے فراڈ کیا یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ کمپنی جو ہے کوئی کمپنی اتنا زیادہ پروفٹ نہیں دے سکتی تو اگر سیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا اتنا پروفٹ دے رہا ہوں تو ان کے بزنسز نہیں ہیں یعنی ان کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ یہ ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو وہ کیوں اس غیر قانونی کام کا حصہ بنے تو اگر ایک کمپنی نے یہ کام کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کمپنی بھی یہ کام کرے تو یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں تیسری چیز یہ ہے کہ جب سیو صاحب باہر آئیں گے تو وہ آپ کو پیسے واپس کریں گے چلیں جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے پیسے واپس نہیں کیے کیونکہ یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ کمپنی خود کہہ رہی ہے کہ جی تین سو اور اب نیاب کہتی ہے سو اور اب اصل میں کتنے ہیں وہ واپس کر سکیں کیونکہ جو نیاب نے پیسے پھنسائیں ہیں یا فریز کی ہیں ان سے اتنے زیادہ لوکوں کو پیسے واپس نہیں کیا جا سکتے اور وہ پیسے ان کو کیسے واپس ملیں گے اگر وہ لیے ہی غیر قانونی طریقے سے لیے گئے ہیں تو اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ سیو صاحب کہتے ہیں کہ جب میں باہر آوں گا تو میں اس کو لیگل طریقے سے چلاوں گا تو یہاں پہ بھی یہ دیکھنے چاہیے کہ اگر وہ لیگل طریقے سے چلائیں گے تو وہ اتنا زیادہ پروفٹ تو دے ہی نہیں سکیں گے تو وہ تو پھر اسی طرح کی سیچویشن ہی بن جائے گی کہ جیسے ان کے جو یہ پولٹری فارم اور جو اس طرح کی چیزیں بیوٹی پارلر اور پیٹرول پمپ وغیرہ اور کیاب چل رہے وہ تو پروفٹ دے ہی نہیں رہے تو انویسٹرز کو اسے کیا فائدہ انویسٹرز کو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے اور سب سے بڑی اور سب سے آخری چیز یہ کہ اگر نیب کسی کو پیسے چلے ہم مان لیتے ہیں کہ نیب نے کبھی کسی کو پیسے واپس نہیں کیے اور آپ لوگ نیب نہ جائیں تو اس سے پہلے کسی ایسی کمپنی جس کے جس میں انویسٹرز کے پیسے پھنسے ہیں اس کے اونر نے بھی کبھی انویسٹرز کو پیسے واپس نہیں کیے تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے لیکن انہوں نے بھی کبھی پیسے واپس نہیں کیے اور کمپنی کے ٹاپ لیڈرز اور کمپنی کی ٹاپ مینجمنٹ میں وہ لوگ شامل ہیں جو ان کمپنیوں کا حصہ تھے جنہوں نے انویسٹرز کے ساتھ فراڈ کیے تو اس ٹینک کے اوپر انویسٹرز کو نیب میں جانے سے روکا جا رہا ہے نیب میں جانا ہرے کا حق ہے اور آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں ٹھیک ہے نا آپ کا جو آپ کو لگتا ہے کہ جی قومی ادارے ہیں ہمارے ہمیں ان کا اترام ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ گروپ شروف میں جو آپ کی روکنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بالکل ان کی باتوں میں نے اپنا فیصلہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے نا آپ کو پیسے واپس شاید نہ ہی ملے کیونکہ ایسا کبھی پاکستان میں یا دنیا میں کبھی نہیں ہوا بہت بہت شکریہ